ہائی فرنٹس آپ سب کا سواگت ہے میری چینل فن ویڈ گٹس میں آج کا ٹاپک ہے فوڈ ایووائیڈ دیورنگ پریگننسی ہم سب جانتے ہیں ماں بننا ہر ستیری کے لیے سب سے خاص پل ہوتا ہے ماں اپنے بچے کا خیال ہمیشہ خصے جادہ رکھتی اپنے جب بیبی پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ماں کو ہر پل اپنے بچے کا ہی خیال رہتا ہے اس لئے میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کی پریگننسی کے دوران بھول کر بھی ان فوڈ کا سیون نہ کریں یہ آپ کے اور آپ کے بچے دونوں پہ گلت ایفیکٹ ڈال سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں پہلا ہائی مرگری فش ہائی مرگری فش میں آتے ہیں سی فوڈ شاک سور فش اور بھی طرح کے بہت سارے فش ہوتے ہیں یہ پولیوٹیڈ وارٹر میں پائے جاتے ہیں اس لئے ان کا سیون نہیں کرنا چاہیے بٹ فش کھانا ہیلدی ہوتا ہے آپ منت میں تین سے چار بار فش کھا سکتے ہیں یہ بیبی کے ڈیبلپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے بٹ میک شیور کی وہ گھر کا بنایا ہوا ہو دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیفین جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ چائے کافی ساپٹ رنک میں کیفین پایا جاتا ہے اور پریگننسی کے دوران اس کا سیون کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس سے بیبی کے گروت پہ اثر پڑتا ہے اور یہ لو برث ویٹ کا بھی کارن ہو سکتا ہے اس لئے ہو سکے تو پریگننسی کے دوران کافی چائے یہ سب آوائٹ کریں اگر نہیں وہ کر پا رہے ہیں تو دن میں ایک سے دو بار ہی اس کا سیون کریں کیونکہ اس سے زیادہ سیون کریں تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ان واشڈ پروڈکٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بینہ دھوئے کسی بھی ویجیٹیبل یا فروٹ کا سیون نہ کریں کیونکہ اس میں ہامفل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ان بون بیبی اور ممہ دونوں کو ہام پہنچا سکتے ہیں اس لئے جب بھی فروٹ اور ویجیٹیبل لے تو اس کو اچھے سے واش کر کے ہی کھائیں اور فروٹ کو میک شیئر کی گرم پانی سے ہی واش کریں پورت نمبر پہ آتا ہے ایلکوہل ہم سب جانتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران ایلکوہل اور سموکنگ پوری طرح سے ایووائٹ کرنا چاہیے کیونکہ پریگننسی میں اس سے مسکریج ہونے کا بہت رسک رہتا ہے اور برین پہ بھی بہت نیگٹیب اثر پرتا ہے اس لئے ایلکوہل اور سموکنگ پریگننسی کے دوران بلکل نہیں کریں پیف نمبر پہ آتا ہے کم پکا ہوا میٹ کم پکا ہوا میٹ کھانے سے انفیکشن کا ڈر رہتا ہے جس سے بیبی کے گروت پہ کافی اثر پرتا ہے اس لئے جب بھی میٹ کھائیں تو گھر پہ اچھے سے پکا کر کھائیں باہر کا میٹ بالکل بھی نہ کھائیں سکس نمبر پہ آتا ہے جنگ فوڈ جنگ فوڈ پریگننسی کے دوران کھا سکتے ہیں بٹ منت میں دو سے تین بار کیونکہ اس میں نیوٹریشن کم ہوتا ہے اور گیلوریز زیادہ ہوتی ہے جو آپ کے بیٹ کو تو بٹھا دے گی بٹ آپ کے بیبی کو کوئی نیوٹریشن اس سے نہیں ملے گا اس لئے پریگننسی کے دوران جنگ فوڈ کو جتنا ہو سکے اووائیڈ کریں تو فرنس آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیس کومنٹ وکس میں جرور بتائیں اور اگر اچھا لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو